بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور اس چانل کے ذریعے ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہے گی کہ ہم آپ کو وہ تمام اپ ڈیٹ دیں جو آپ لوگوں کی ضرورت ہے اور ان لوگوں میں سے جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اس کریٹیریا کو کہیں کہیں میٹ کرتا ہوں یا کر سکتا ہوں تو وہ وہاں پر آ جائے نمبر وان نمبر ٹو یا اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں اب یہ کمی ہے تو پھر اس کمی کو پورا کیا جائے یعنی کہ ہومورک بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن جائیں پھر آپ کے پاس طریقے ملٹیپل ہیں کہیں پر بھی امیگریشن کرنے کے پی آر لینے کے ورک ویزا لینے کے ملٹیپل طریقے ہیں ڈیمانڈ بھی آ سکتی ہے آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں اپلائے میں ہماری ہیلپ بھی لے سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں اس چانل پر رہ کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے لوگ سیکھ کر جن لوگوں نے ہمیں ریزلٹ دیا ہے ہمیں وہ زیادہ لوگ اچھے لگے جنہوں نے ہمیں بتایا سیکس ایس سٹوری کے بعد مطلب ہم سے رابطہ کیا کہ ہم نے آپ کی ویڈی دیکھی وہاں سے ہم نے آپ کی کانٹریکٹ نکالے اور اس کے اوپر ہم نے کام کر کے دکھا دیا ہے یہ رہا میرا ریزلٹ یہ رہا میرا ویزا میں نے کہا آپ کو کچھ پی نہیں کیا تو یہ ہماری لیے جب وہ ایسا کہتا ہے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری وہ کچھ بھی فیل کر رہا ہے مگر وہ ہماری ویڈیو کو تعریف کر رہا ہے ہمارے کانٹنٹ کی ہمارے چینل کو تعریف کر رہا ہے کہ اس کو غور سے دیکھنے کے بعد آپ اتنے الیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کہا مختلف پروگرام آتے ہی رہیں گے تو آپ چینل کو اگر سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو بھی پروگرام ملتے ہی رہیں گے کوئی بھی ایسی ویب سائٹ کوئی بھی ایسا پیج کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری ذاتی بنائی بھی ہو ہم آپ کو سکرین کے اوپر نہیں دکھاتے مطبع ہو سکتا ہے نا کہ میں اپنی ویب سٹ بنا ہوں اور آپ کو میں بولوں اس ویب سٹ بھی چلے جائیے تو اگر اس کے اوپر تیس ہزار لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور تیس ہزار لوگ آ جائیں گے تو ہمیں تو بہت کمائی ہو جائے گی مجھے تو معلوم ہے لیکن ہم اس کمائی کو نہیں چاہتے ہم آپ کو اوفیشل ویب سٹ دکھاتے ہیں کیونکہ یہ کام ہے نازک یہاں پر آپ کو تمام چیزیں وہ دینی ہیں جو کام کی ہوں آج بھی میں بہت خاص چیز دینے جا رہا ہوں اس لئے ہم چاہیں گے کہ ہم ان کی دیوی لسٹ ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں سکیچ ون کی بات کر رہا ہوں سوہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے مزید قریب ہو جائیں مزید آپ کو وہ فیسلٹیٹ کریں اور آپ کے پاس جو بھی سکل ہے جو بھی آپ کے پاس مہارت ہے جو بھی آپ کی تعلیم ہے ایج ہے جو بھی فیکٹرز آپ کے ہیں اس کی اسسمنٹ پہلے کر لی جائے تاکہ آپ اپنے اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہو یو آر ایکچولی اور آپ الیجبل کی سیس کے اندر ہو سکتے ہیں اور اس اسسمنٹ کی بیس کے اوپر جو ہے آپ اس پروگرام کے اندر پھر آئیں بقاعدہ تیاری کے ساتھ پورا یونی فارم پرسن ہو کے آپ اس کے اندر آئیں تیاری کے ساتھ آپ کا اصلہ بھی اچھا ہونا چاہیے مطلب آپ کی سی وی کینیڈین بیس ہونی چاہیے آپ کو کور لیٹر اکورڈنگ ٹو یو مطلب دیکھیں یہ الگ الگ ہوتا ہے بعض لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ آپ ساپ سکھا دیں اب معاملہ یہ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر سے بات کروں گا اور وہ سی وی اگر میں شیئر کر دوں گا تو وہ آپ کی کسی کام کی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ اپنے پلمبر کی بنانی ہے تو پھر پلمبر کی سی ڈی ڈاکٹر ہی کسی کام کی نہیں ہوگی اس لئے آپ نے بات سمجھنی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ون بائی ون ہی کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی ہماری جو سیشن آ رہا ہے کانسلنگ کا پرائیوٹ کانسلنگ ون ٹو ون جو ہے ہم لوگ کراچی میں کر رہے ہیں لہور میں کر رہے ہیں ہم اسلام آباد میں کر رہے ہیں اب میں پرسنلی کراچی میں آؤں گا لہور میں آؤں گا اسلام آباد میں آؤں گا اور ون ٹو ون ملوں گا تو یہاں پر دیکھیں نا ہم اپنے اپنے وگر دیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ میں کراچی میں آکے بیٹھ جاؤں اور آپ کو بولو لہور سے آ جاؤ اسلام آباد سے آ جاؤ ملو مجھ سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں تو کم از کم اگر آپ بہت پیسے بچا لیں گے مطلب آپ ائرلائن پہ نہیں آئیں گے بس میں بھی آئیں گے تو بیس پچیز زار تو خرچ کرو گے نا تو وہ اگر میں آ جاؤں گا تو آپ کے کم از کم بیس پچیز زار تو نا خرچ ہوں آپ کی جو بھی اسسپنٹ کاؤسٹ ہے اسی کے اندر آپ کور ہو جائیں اور میری آپ سے ملکات ہو جائیں تو بجائے آپ کے آنے کے میں ہی آ جاؤں گا آپ کے شہر میں اور آپ سے مل لوں گا اور ون ٹو ون سیشن اگر بک کروانا ہو تو آپ سیشن بک کروالیں ابھی بکنگ آن ہے ابھی ہم نے اس کو بند نہیں کیا سکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نمبرز یہ نمبر ہیں اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو ضائع بات میں تو بک نہیں کر سکتا میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے بک کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ڈریکٹ نمبرز کے اوپر جو ہے یہ جب دیئے وے نمبر ہیں ان کے اوپر صبح دس سے لے کر پانچ بجتے کر آپ رابطہ کریں گے فون کریں گے نہیں ہوں گے ریمائنڈر دیں گے انشاءاللہ وہ ریپلائے کرنے کے لئے ہی ہیں اچھا اب آپ کو میں بتاؤں کہ آپ لوگ جس طرح اپلائے کرتے ہو جس طرح سے ہمارے نارمل پروگرام ہے ہم کرتے بھی ہیں آپ لوگ خود بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اس میں ڈائمنڈ پروگرام ہے کینیڈا ریڈ پلس پروگرام ہے یورپ کا گولڈ پروگرام ہے الحمدلی لگا وہ یہ ہے اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ The Foreign Worker and Recruitment Service کے ایکٹ کے تحت ٹھیک ہے لائسنسڈ فورن ورکر ریکروٹرز کی جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں نمبر ون ہم کیوں دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مینے کا پروفائل پوری ہونی چاہیئے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سکیچ ون کے لئے پروگرام ڈیزائن کر لیا ہے یہی آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس کے اوپر ہمیں سپورٹ کریں فل فلیش ون ٹو ون کر کے تو ون ٹو ون اس کی پروفائل بنے گی سی بینے گی کور لیٹر بنے گا اکاؤنٹ بنے گا پروفائل کریٹ ہو گئی اس کے بعد آپ کو ہم پورا ڈیٹا پروائیڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو وہاں پر بتا دیں گے گائیڈ کر دیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے یہاں پر کام کرنا ہے پھر اس کے بعد جو سوالات آئیں گے ان کو ہم نے جوابات دینے ہیں یہ لسٹ تقریباً اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو تقریباً کوئی لگ بھگ ساڑھا تین چار سو کمپنیز ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنیز جن کے آپ بات کر رہے ہیں ان کو کیا آپ پرسنلی جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے پرسنلی نہیں ہمیں گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ڈیزک انیٹڈ ہیں اور ان کی ڈیزک انیٹڈ کیوں ہیں کیونکہ اگر آپ یہ جو اوپر پڑھ رہے ہیں میں اگر تھوڑا سا اس کو پڑھوں آپ کے لیے تو لکھا ہوا کیا ہے یہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتا ہوں لکھا ہوا ہے میں اردو میں پڑھ رہا ہوں اس کو کہ نیچے دیگی بھی فرس جو ہے ان تمام افراد کی شناخت کرتی ہے جو غیر ملکی کارکنان کو بھرتی کرنے کے مجاز ہیں کون کار ہے سسکیچ ون گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایمگریشن سرویس ایکٹ کے آنے والے تحت یہ تمام غیر ملکی شہریوں کو غیر ملکی کارکنان کو بھرتی کرنے کے لیے اپنی خدمات سسکیچ ون کو دے سکتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کہتے ہیں اس سے کوئی کیا کوئی لائسنس ہوتا ہے ان کا لائسنس بھی ہوتا ہے اور وہ وہاں پر لائسنس نمبر مینشن بھی ہوتا ہے آپ اس کو بیریفائی دے کر سکتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم سے گورنمنٹ کینیڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے سسکیچ ون کی خاص طور پر وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان تمام کنسلٹنٹ سے مطلب ریکروٹمنٹ کمپنی سے بیس ہزار ڈالر فی کس یعنی کہ فی کمپنی جو ہے ہم نے ان سے زمانت بھی رکھوائی بھی ہے کہ اگر فر ایزمپل یہ کوئی آپ کو چیز بھیجتے ہیں اور وہ غلط نکلتی ہے مطلب مان لیجی آفر ریٹر بھیج دیا غلط نکلا تو بیس ہزار ڈالر میں سے ہم آپ کو ان کے بحاف پر کے اوپر آپ کو ہم پی بیک بھی کر دیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر ہم سیکیور کر دیا گیا ہے اور اگر ہم سیکیور ہیں تو ہمیں پھر کام کرنے میں پرولم نہیں ہے کیونکہ اگر مجھے فر ایزمپل ایسا تو ہونے سے تھا کہ میں کوئی فیس بک سے آفر اٹھا گیا آپ کا گھر رکھوں ممکن نہیں ہے ہم یہاں پر ایتھنٹک ہی بات کریں گے جن لوگوں کو سمجھ بھی آتا ہے پڑھنے نہ آتا ہے ریسرچ کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ مجھے بہت سارے کمنٹس آئے پولینڈ کے اس میں کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم نے آپ کی باتوں کو اپنے پاس رکھ کر کے ہم نے پولینڈ میں دوستوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے تو الحمدلللہ اگر ایسا ہی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کو ایتھنٹک انفرمیشن دیتے ہیں جیسے کہ یہ لسٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے اندرہ کو میں نے کہہ دیا کہ یہ کمپنیز ہیں یہ کب کب ان کے لیسنس ایکسپائر ہو رہے ہیں یہ بھی معاملہ ہے اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں آپ انڈیا میں ہیں آپ انگل دیش میں ہیں آپ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ممالک کے حساب سے ہی لوگوں کو اگر ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ کو فیور نہیں ملے گی بٹ اٹھ وڈ بی ایزی اٹھ وڈ بی ایزی فور یو اڈ می کہ ہم ان سے بات کر سکے سمجھائیں بجائے کہ ہم چائنیز کو ہائر کریں یا ہم لوگ کسی سری لنکن کو ہائر کریں تو سری لنکن سری لنکن کو ہائر کر لے انڈین انڈین کو ہائر کر لے پاکستانی باکستانی کو ہائر کر لے اٹھ وڈ بی ایزی کیونکہ آپ نے بات تو کرنی آپ بھی بات تو کرنی پڑے گی نا ہم کتنی بھی اسسٹ کر لیں الٹیمیٹلی آپ کو بات کرنی پڑے گی تو ہم کیا کریں گے ہم آپ کو اکاؤنٹ کھول کے دیں گے آپ مارے آفیس میں بک کروائیں گے اس کو اگر کروانا ہو بک کروائیں گے جو لوگ اس پروگرام میں آنا چاہیں گے پھر اس کے بعد آپ کی جو پروفائل ہے وہ ان کے پاس جائے گی یہ آپ کو آفر دیں گے اور اس آفر کے بعد جو ہے ہم ان کو جوابات دیں گے ہم انہیں ویزا فارم آ گیا ہم بھریں گے آپ نے کہا ہمارا وہ تمام چیز ہم کریں گے وہ بھی آفر ریٹر بغیرہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ویریفیکیشن ویریفیکیشن تو ثبوت بھی ہے لیکن ویریفائی بھی کر لیں گے اس کے بعد آپ کا پروٹیکٹر آپ کا میڈیکل آپ کا بائیومیٹریک آپ کا انشورنس آپ کا ٹکٹ یہ تمام چیزیں ہماری کمپنی جو ہے وہ دو لائسنس رکھتی آپ جانتے ہیں اوورسیس کنسلٹنٹ بھی ہم ہیں اور ٹریول جنٹ بھی ہم ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کسی اور کے آگے حوالے کروں گا انشاءاللہ ہمارے آفیس سے ہی آپ کا سارا کام ہوگا آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے آپ کے تمام ڈاکومنٹس کے اوپر تمام جکٹس کے اوپر ہمارے ہی لوگوں ہوگا اور ہمارے ہی نام ہوگا انشاءاللہ کسی دوسری کمپنی کا نام آپ نہیں دیکھیں گے تو یہ آپ لوگ کیا خود کر سکتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں یس یو کین یو شوٹ مگر جو لوگ نہیں کر سکتے تھوڑی بہت ہیزیٹیشن ہے تو دی کن کانٹیکٹ ٹو آور آفیس اینڈ دی ویل فیسیلیٹیٹ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کانسلنگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنے لائیو سیشن ابھی بھی لائیو سیشن آبیلیبل ہے وہ ابھی بھی اپنے اپوائمنٹ کر سکتے ہیں آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہوں ہم لائیو بات کر سکتے ہیں اپنی کانسلنگ لیکن اسیسمنٹ کے بعد میری جو آپ سے بات ہوگی وہ اسیسمنٹ کے بعد ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کس سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا فرزمبل مجھے اگر کوئی کال کر کے بولتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا تو یہ میری لئے ٹیکنیکلی پوسیبل نہیں کہ میں بولوں گا ہاں ہو جائے گا مطلب کون میں کون ہوئے آپ میں کس سے بات کر رہا ہوں نہ تعلیم کا پتا نہ ایج کا پتا مطلب اسیسمنٹ کے بعد میں آپ سے بات کر سکتا ہوں تو اسیسمنٹ آپ کروائیے مجھ سے بات کیجئے انشاءاللہ ایویل گیو ایویل رائٹ وی جس پر چل کر آپ اپنے ڈریم کو اچیف کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں صحیح ہیں ایتھینٹک ہیں اور ان کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے آپ کے انڈ سے بھی میرے انڈ سے بھی اور اوپن ہے کوئی دی کر لے کوئی دی کر لے اور اگر کوئی اس کو غلط کہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اور ریسرچ کر لے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ